کل سے اور تیز ہوگا کسان آدولن اپنی بانگوں کے لیے کل کسان نکالیں گے ٹریکٹر مارٹ چودہ تاریخ کو کسان کریں گے امرنائی سی ام موڈی نے ایف آئی سی سی آئی کے ورچول سمیت کا کیا ادھاٹن کا اتار چڑھا اور بھرا راہ سال دوزار بیس اب تیزی سہورہ ارتھ ورسہ میں صدا کوریا میں سی ام کی ادھکاریوں سنگ بیٹھک ادھکاریوں اور منتریوں سے سنی سمجھیں شرمیری کودری پارا میں انگریزی سکول کا کیا ادھاٹ بالا گھاٹ میں لال آتن پر بڑی چوٹ کرانپور کے بورگاؤں میں پولیس نے دو مہلے نقصنیوں کو کیا ڈھیر رائپور میں بی ایس یوٹی کولونی میں ہوئے اتہکان کا خلاصہ دو دن کے اندر آروپی پتنی گرفتار پتی سے ہوا ویوار تو حتیہ اکثر پرار ہوئی تھی پتنی کانکھیر میں ونباگ کو ملی بڑی کامیابی ونباگ نے ساگون کے لٹھے کے ساتھ دو ٹریکٹر کیے ضبط آروپیوں سے پوچھتا جاری آپ دیکھ رہے ہیں کی نیوز خبروں کا سارتھی نمسکار میں ہوں آریش ازر آپ کے ساتھ ہمارا چھتیز گھر میں آپ کا سواگت ہے مکی منتری بوپیش بھگیل نے کوریا زلے کے پرواز کے دوران سویرے زلہ مکھیالے سرکیٹ ہاؤس بے زلہ دیکاریوں سے چرچا کی اور ان کا حالچال پوچھا اور سمسیاوں کی جانکاری نگری پرشاسن منتری اور کوریا زلے کے پروازی منتری ڈاکٹر شیو کمار دھہریہ اور آدم جات وکاس سیوم سکول شکشہ منتری ڈاکٹر پریم سہی سنگھ ٹے کام خادی منتری امرضید بھگت اچھ شکشہ منتری امیش پٹیل بھراتپور سوہرت ویدھائک گلاب کمرو بیکنپور ویدھائک شریمتی امبیکہ سنگ دیو منیزگر ویدھائک وینے جیسوا سہیت انیک جن پرتیزی بھی موجود ہے اور چھتیز گڑ کے مکہ منتری بھوپیش بھگیل اپنے دو دفصی دورے پر کوریا زلے کے چرمری گودری پارا میں بنے انگریزی سکول کا ادھگاٹن کے احس ادھگاٹن کارکر میں کانگریس پارٹی کے دگج نیتہ موجود رہے ساتھی پولیس پرشاسن چاک چوبن نوستہ بھنا رکھی پترکاروں کے سوالوں کے بیٹ مکہ منتری نے جہاں کئی باتوں کو پترکاروں سے روپ روپی ہوئے پندرہ تاریخ کو سبی ہمارے منتری جلائے مکھیلے میں جا کے ہمارے سنسدی سچی اور سنگتن کے لوگ پندرہ سال کے اپلپدھیوں کے بارے میں جانکاری دیں گے پندرہ سال بہتا ہوں دو سال کے اپلپدھیوں کی جانکاری دیں گے ان دو ورسوں میں جو ہم لوگوں نے کام کیا ہے وہ سب کے سامنے ہیں دو سال کے جو اپلپدھی ہے آپ نے دیکھا ہے کہاں ریم آپی ہے اور بچی سے رکھے کنٹا میں دھان کریدی سلوات کی آج دھان کریدی سب پورے پردیز بھر میں چل رہا ہے اور اس میں تیس سو گیندروں میں دھان کریدی کر رہے ہیں جب ہماری سرکار بنی تو اسی لاکھ میٹیٹن دھان کریدی کیے تھے اس کے بعد 83 لاکھ میٹیٹن ہوا اس سال 90 لاکھ میٹیٹن ترس کے بڑی اور 36 گل میں سرکار کے دو سال پورا ہونے پر منطریوں کو وکاس کار اپلپ دیا جنتہ تک پہنچانے کے ذمہ داری دی گئی جہاں سب ہی منطری اپنے اپنے پربار والے زلوں میں پریس کونفرنس لے کر سرکار کے اپلپ دیا بتائیں گے ساتھ ہی رام ون گمن پروجیکٹ کو لے کر سمکشہ بھی کی جائے گی کرشی منطری روین چوبے نے کہا کہ ستر کا بہومت کسی کے لیے سپنا ہو سکتا ہے اور آج ہماری سرکار ستر کے بہومت کے ساتھ دو سال پورے کرنے جا رہی ہے زوران ہم نے جو بھی بڑے کام کی ہیں اسے الگ الگ مادموں سے جنتہ تک پہنچایا جائے گا دیکھئے آدھرنے مکہ پنتری بھوپیز بھگیل جی کے نیتریتوں میں سرکار کو بنے پورا دو سال ہو گیا چتیزگڑ کی جنتہ نے جس آستہ اور وصوات کے ساتھ سمرتھن بیا تھا ستر کا بہومت کسی کے لیے سپنا ہو سکتا ہے لیکن کانگریس پارٹی کو چتیزگڑ کی جنتہ نے ماننی بھوپیز جی کے نیتریتوں میں ستر کا بہومت دیا ہمارے گھوسنا پتر میں جتنے بھی وائدے تھے ادھکانس ہم نے پورے کیے دو سال پورا ہو رہے میں سبھی ماننی منطریوں کو اپنے اپنے پربھار جلے میں ان کے لیے جلہ چنیت کیا جائے ہیں اور چتیزگڑ پہ منڈی ایکٹ پر راجپال کے ہستاکشہر میں ہو رہی دیری کو لے کر کرشی منطری نے کہا کہ ہمیں امید ہے کہ راجپال پرکشن کر کے جلد ہستاکشہر کریں گے ساتھی منڈی ایکٹ کے کانون کا روپ لینے ہم معاف کی جائے گا تک بھی دھان خریدی میں کوئی سمسیاں نہیں آئے گی کہ سرکار کے کرشی کانون پر نشانہ ساتھ وقا کی کینڈر کے کانون کا حرش دیش بھر میں لکھ رہا ہے دیش بھر کے کسان چلتا میں ہے لیکن چھتیز گھر کے کسانوں کے لیے سرکار تمام قدم اٹھا رہی ہے اس کانون کو پار کر کے کوئی قدم نہیں اٹھا جائے گا پورا ہندوستان کا کسان سڑکوں پر اتر آیا ہے لوگوں کو چنتا ہے کہ ان کو مہا مہیم راجپال مہودے نے جو باتیں کہیں اس میں میں ٹپڑی نہیں کرنا چاہتا لیکن چھتیز گھر سرکار نے اپنے کسانوں کے لیے اپنے بھوکتاؤں کے لیے اور عام جنتہ کے لیے اپنے منڈی کانون میں سنسودھان کر کے پرابہ وصیل کانون بنایا ہے ویدان سوا کے ایک دیو سی ستر کر کے ہم نے پاریت کیا ہے ہم نے مہا مہیم کے پاس بھیج دیا ہے اور ہم امید کرتے ہیں وہ اگر پرچھن کرا رہی ہے ادھیان کرا رہی ہے تو یہ ان کا ادھکار بھی ہے اور کرانا بھی چاہیے لیکن یہ کانون بہت جلدی پرابہ ہو جائے گا دوسری بات ہے کیندر سرکار کے تینوں کانونوں کا حسر کیا ہو رہا ہے رازدھانی دلنے میں آپ کو دکھائی دے رہا ہے اور کانگریس کمیٹی کوردہ کے زلہ دیکش نیلو چندونشی نے سانسد سندوش پانڈے کے دورا کسان آندولن میں اربن نقسلی شامل ہونے کی بات پر کٹاکش کرتے ہوئے کہا کہ کسانوں کے اگر آندولن سے باکھلا کر سانسد نے یہ بات کہہ کر 36 گل سے دیش کے انداتا کسانوں کو نقسلی بتا کر کسانوں کو خور اپمان کیا ہے جس کے لیے سانسد کو کسانوں سے معافی مانگنی چاہیے نیلو چندونشی نے کہا کہ جن کسانوں کو ووٹ سے سانتوش پانڈے نے سانسد بنے انہی کسانوں کو نقسلی بولنا کسانوں کے لیے دربھا کے پونڈ ہے اس پرکار سے ساہین بھاگ کی پرنیتی ہوتی ہے ساٹھ لوگوں کی مرتیوں میں ہتیا ہوتی ہے دنگے ہوتے ہیں جو جو چطر ساہین بھاگ میں جو دریش سے جو چہرے دکھ رہے تھے وہی چہرے آج کسانوں کے ویس میں دکھ رہے ہیں اے یوگیندر آدھو جی بھی کون ہے یوگیندر آدھو یاداؤ یوگیندر آدھو یہاں انہوں نے بھگایا یوگیندر آدھو سونیا گاندھی جی کے منیٹرنگ کرنے والے یعنی من موہن سنگ جی کی منیٹرنگ ان کے ٹیم کے وہ میمبر تھے یہ کانگریسی ہیں یہ کم نیسٹ ہیں اور خبر رائے پور سے جہاں بھاچپا پردیش شہدکش و وشنو دیو سائے نے پترکار وارتہ جس میں وشنو دیو سائے نے کہا کہ کرشی کانون کسانوں کے حت میں ہیں پہلے کسانوں نے کہا کہ یہ غیر راجنیتی کاندولہ نے لیکن بعد میں کانگریس سمیت کئی راجنیتی دل اس میں خود پڑے دیش میں بھرم پھلانے کی کوشش کی جا رہی ہے کانگریس اپنے کارکال میں اس کانون کو پارت نہیں کرا سکتی لیکن مولی سرکار نے اس کانون کو لاغو کیا درہ طرح کی جو بھرم کانگریس پارٹی اور اس کے سہیوگی دل کے لوگ پھیلانے کا پریاس کر رہے ہیں جبکہ اس طرح کا کچھ بھی نہیں ہے اور کانگریس پارٹی جب سرکار میں تھی اس میں کانگریس اور اس کے سبھی یوپی اے کے سہیوگی پارٹی بھی ملہب شہ بھاگی ہو گئے اور جس طرح سے بھرم پھیلا رہے ہیں کہ اس بیدہک کے آنے سے منڈی بیوستہ بند ہو جائے گی ایم ایس پی کا سماپن ہو جائے گا لوگوں کی جمینے کمپنیاں لے لیں گی ترہ ترہ کی جو بھرم کانگریس پارٹی اور اس کے سہیوگی دل کے لوگ پھیلانے کا پریاس کر رہے ہیں جبکہ اس طرح کا کچھ بھی نہیں ہے اور کانگریس پارٹی جب سرکار میں تھی 2019 میں ان کے گھوسنا پتر میں یہ سب تھا لیکن اپنے سمیہ میں لوگ اس بیل کو پاس نہیں کرا پائے اور جب آدھر نے پردھان مندری سری نریند موڈی جی اس بیل کو پاس کرائے تو ان کو ملہب تکلیف ہونا شروع ہو گیا ہے خبر رائپور سے ہے 36 گھر میں نئی سرکار کے دو سال پورا ہونے پر 13 دسمبر کو ورچول میراثن کا آیوجین کیا جا رہا ہے 36 گھر میں پہلی بار آیوجیت ہونے والے اس ورچول میراثن دوڑ کو لے کر لوگوں میں بہت عصہ ہے اور اب تک ستر ہزار سیدیک پرتیبھاگیوں نے آن لائن پنجین کرائیا ہے سیم بھپیش بکل راج سرکار کے منتری سنسدی سچیب ویدھائیت 36 گھر کے کونے کونے سے لوگ اس ورچول میراثن میں حصہ لیں گے سیم بھپیش بکل نے پردیش باسوں سے زیادہ سے زیادہ سنکھیا میں ورچول میراثن میں بھاگ لینے کی اپیل کی ہے سیم بھپیش بایدھائیت بات ہے ابھیمان کے 36 گھڑھیا سواب بھمان کے تیرہ دیشمبر کے رن بید 36 گھڑ کارکرم کے ایوزن کرے جاتے ہیں سیمہ 36 گھڑ سرکار کے دو سال کے اپلپدھی سترہ تاریک کے دو سال پورا ہوئے 36 گھڑ کے سرکار کے دو سال میں جتکار کام کرے اوکر اپلپدھی کے بکھان بھی ہوئی اور وہ دو سال پورا ہوئے کہ اوسر پر ایوزن کرا تھے پورا 36 گھڑ کے سبو بھائی بہینی من سے نیمہ دن ہے کہ میں سوشل ڈیسٹینس کے پالنکرات بھاگ لیں میں آپ کا اپنا جائے سنگھ اگروال بول رہا ہوں بات ہے بیمان کی 36 گھڑ کے سویبان کی 36 گھڑ کے پرطم ورچول میراتن میں میں حصہ لے رہا ہوں 13 دسمبر کو سبھے چھ بجے سے گیارہ بجے تک آیا جیت ہونے والے اس میراتن میں آئیے آپ بھی سامل ہو جائیے اس کے لیے آپ کو نیچے دیئے گئے لنک ریشٹر کرنا ہے جان رہے کہ ریشٹریشن صرف 12 دسمبر تک لے ہوئے ہیں جائے جوہار جائے چھتیس کار اور اکھیل بھارتی کانگریس کمیٹی کے 36 گھر پردیش پرباری سچیب ڈاکٹر چندن یادو رائیپور پہنچے جہاں پر انہوں نے پترکاروں سے بات کرتے ہو پردیش سرکار کے دو سال کے کارکال کی تاریف کی اور کہا کہ پردیش بہتر چل رہا ہے ڈھائی ڈھائی سال مددے کے بارے میں چندن یادو نے چپی ساتھ دی پردیش بہتر کی جیتی یہ تو جنطہ تائے کرے گی لیکن جو مجھے لگ رہا ہے کہ پوری طرح سے ہماری سرکار جن جن وائدے کے لیے جنطہ کے پاس لے کر کے گئی تھی اس کو پوری طریقے سے اس گوشنا پتر کے حساب سے ہم بہت اچھا کام ہے پرکریہ ہے ایک پروسس ہے اس کو ہم لوگ پورا کرتے ہیں تب ہی سنگتھن کا ہے سرکار کی وہ جمعیداری ہے سنگتھن کا کام جورپ دیکھتے ہیں سرکار آگے اس پرکریہ کے ماندیوچوں میں پورا گیا اور کانکر کے پنکہ جورپ میں بھارتی سٹیٹ بینک دوارہ راستی لوک عدالت کارٹم میں رن سمدھان یو جنا کیم کا یو جن کیا گیا جس کے دوارہ بھوکتاؤں کو رن میں وشیش شوٹ اور پناہ رن کی سوڑا دے کر بینک سے جوننے کا پریاز بھارتی سٹیٹ بینک دوارہ کیا گیا بھارتی سٹیٹ بینک کے چھتیز گھر مہا پرپندگ پروندر بھارتی نے بتایا کہ یو جنا چھوٹے بڑے سب بھی بھوکتاؤں کے لیے بہت لاپکاری ہے اور اس یو جنا کے دوارہ ہمارا ادیش بھوکتاؤں صدق صدق رن دے میں سہولیت پہنچانا ہے اسی کے ساتھ بینک دوارہ بھوکتاؤں کو نشل کماز بھی ودرت کیا گیا شترے بھی ہمارے کسان بھائی ہیں کسی نہ کسی وجہ سے اپنا کشت ادا نہیں کر پائے اور کھاتا خراب ہو گیا ایمپی ہو گیا تو آج ان کے ان کو ایک راہت پہنچانے کے لیے یہ کیمپ آئیوجیت کیا گیا ہے جس میں ان کے ساتھ بیٹھ کے ہم ایک سیٹلمنٹ تیہ کرتے ہیں جس میں جتنا بھی لاپ پہنچا سکیں اس کو پہنچانے کی کوشش کرنے ہیں اور اسی کے تحت آج یہ ہم یہاں پہ آئے ہیں اور آپ دیکھ رہے ہیں یہاں پہ کافی اتصا ہے اور سیٹلمنٹ کے ساتھ ساتھ ان کو ایک اور بھی سبیدہ ایسا نہیں ہے کہ سیٹلمنٹ کے بعد ان کو پیسہ نہیں ملے گا اور انتیس دن کے بعد وہ الیجیبل ہو جاتے ہیں دوبارہ سے لہرین لے لیے لیے اور بھالو زلے کے گنڈر دہی تھانا شید کے موگری گاؤں کے ایک ریٹائر شکشک کے ساتھ آن لائن تھگی کرنے والے چار آروپیوں کو پولیس نے گرفتار کر لیا دراصل شکشک کے پاس کسی اگیاد نمبر سے ایک فون آیا اور ایٹی ایم نوی نکرن کرنے کے نام سے جھانسہ دیا اور الگ الگ ایٹی ایم سے لگ بک ساڑھے پانچ لاکھ روپے کی تھگی کی معاملے کی جانکاری تھانے میں درج کروا ہے جس کے بعد پولیس نے معاملہ درج کر لیا ہے اور جانچ شروع کر دی ہے جو ریٹائر شکشک ہیں ان کو ایک اگیاد نمبر سے فون آیا کہ میں جیلا ساکاری مریادیت بینک سے بول رہا ہوں اور آپ کے ایٹی ایم کا نوی نکرن کرنا ہے اس کے نام سے اس کو جھانسے پہ لیا اور الگ الگ طریقے سے اس سے اپنے باتوں پر اس کو خساتا رہا اور اس کے سولانگوں کا ایک ایم کارڈ اور جو او ٹی پی تھا اس کو پوچھتا رہا اور اپنے خاتے میں اس کے پیسوں کو ٹانسفر کرتا رہا اور کاکر ون پرشیتر کے انترکت آنے والے گرام بیورتی میں آٹھ دسمبر کو صبح بھالو کھید میں امرت پائے گئے جس کے ناخون اور گپتان غائب تھے جو پرثم دشتہ ویش شکار کا معاملہ لگ رہا ہے تفتیش ون ابھاگ دورا کی گئی جس کے چلتے ڈاغ سکوائٹ کا سارا لیا گیا جس پر ون ابھاگ کو بڑی سفلتہ ملی گرام بیورتی کی ایک تیس ورشی محلہ کے گھر سے اکتمرت بھالو کے سبھی انگ برامت کی گئے اور ون اجیب سرکشن ادنیوں کی بینے دھاروں میں اس پر کاروائی کی گئی ایک چلی میں ہم کو ایک خبر ملی تھی آٹھ بارہ دوہزار بیس کو کہ ایک بھالو بیورتی کے لگے خیت میں مرت پڑا ہوا ہے ہم دلوکو نے جب وہاں پہ جا کے دیکھا تو وہاں پہ بھالو کے گپتانگ اور اگلے پنجے کے سارے ناکون کاٹ لیا گئے تھے تو ہم نے پراثم درسکیا آویت سکار کا اپراد درج کرتے ہو اس کو بیویچنا ملیا اور ہم نے آس پاس کے لوگوں سے جن کا کھیت ہے ان سے پوستہ شروع کری تو ہم کو تو پہلے دن کچھ نہیں ملا سیکنڈے ہم کو بیویچنا کے دوران اس چیتر میں تفتیش کرتے سمیں کچھ ایسے سبوت ملے جن کے آدھار پہ ہم اپرادی تک پہنچ سکتے تھے تو ہم نے اسی پریپیکچ میں اچانک ماں ٹائگر ریزرپ سے کچھ ایسے لگڑی کے تکڑے ملے تھے جن پہ رکھ کے ناکھون کے پنجے کے بھالو کے پنجے کو رکھ کے ناکھون کاٹے گئے تھے اور خبر کاکیر سے ون لکڑیوں کے عویت کاروبار کو روکنے کے لیے ون عباق سترکتہ سے کام کر رہا ہے جس میں پکھاجور ون عباق کو کامیابی ملی ہے تیسل ون عباق نے ساگون کے لٹھے کے ساتھ دو ٹیکٹر کو ضبط کیا ہے جس میں لاکھوں کے ساگون لکڑی برامت ہوئی ہے تیسل ون عباق پریوان کے ذریعے لکڑیوں کو پرطاب پر سے سنگم کی اور لے جائے جاتا تھا رائیگر کلیکٹر شریف بھیم سنگھ نے پولیس صدقشک شریف سانتوش کمار سنگھ کے ساتھ سبلپوری میں پندرہ اکڑ شیط میں بن رہے گوٹھان کے نرمال کاریوں کے پردکتی کا جائزہ لیا اس گوٹھان میں رائیگر لگم شیط کے سبھی پشنوں کو شفٹ کیا جائے گا اور سبلپوری گوٹھان میں مضبوط جالی یک باؤنڈری کا کار پون ہو گیا ہے اور مکھ گیٹ کا نعمال ایک سبتہ کے بھیتر پورا کر لیا جائے گا کلیکٹر شریف سنگھ نے پشن کی قصہ ایباک کے اپسنچالک کو نردیشت کیا اور لگ بک پندرہ سو پشنوں کے لیے آگامی چھے ماہ کے عوشتہ کے لیے پیرادان کر کے سرکشت بھنڈال کروائے اور پیرادان سے ویوستہ کم پڑے تو پیراکرے کر کے منگوائے تاکہ یہاں رہنے والے پشنوں کو چارے کی سمسیاں نہ پیدا ہو اور فرضی جاتی پرمال پتر کے ادھار پر نوکری پانے والے سرکاری کرمچاریوں اور ادھکاریوں پر کاروائے شروع ہو چکی ہے ان کو اپنا پرمال پتر ستیافت کرنا ہوگا ماملے میں شاوی بھاگ نگری پرشاسن مطری ڈاکٹر شروع پمار ڈہریہ نے بھی اپنا بیان دیا اور چھتیز گارہ ادھکاری کرمچاری فیڈریشن کے بینر تلے ادھکاری اور کرمچاریوں نے زلہ مکھیالے میں اپنی چودہ ستری ماں کو لے کا دھرنا دیا دھنے پر بیٹے لوگوں نے مانگے پوری نہ ہونے پر سرکار اور پرشاسن کے خلاب نارے بازی کی پہ سنگ کے پتہ ادھکاری اور سردستوں کا کہنا ہے کہ ابھی بھی ان کا ساتھ ویتنمان کا ایریا رکھا ہے اس کے ساتھ ہی ان کی اور بھی کئی مانگے ہیں اور ابھی تک وہ مانگے پوری نہیں ہوئی ہیں چھتیز گارہ کرمچاری ادھکاری فیڈریشن جس کے سنیو جاک پرانتی سری کمل ورما اور بالوت جیلے میں سری مدیو کانتی ادھو کے نیتویت میں جو یوگیتہ دھاری بچے ہیں وہ بھرت پت پر نوکری نہ کر کے تیتیوار کے پت پر نوکری کریں یہ ہماری پربل مانگ ہے اور ہم ساسن سے انروت کرتے ہیں کہ ہماری مانگو پر ویچار کریں ہمیں آمنتریت کریں اور ہماری مانگو کو شکار کریں اس کی پورتی کریں انیتھا 19 تاریخ کو سمباغ رائپور میں پورے پردیس کے کرمچاری ادھکاری ایک دیوسی دھرنا آندولن کے لیے کٹی برد ہے تو بہت ساری چودہ مانگے ہیں لیکن اس میں سے کچھ پرمک مانگ 6-7 مانگ ایسے ہیں جس میں پورے کرمچاری کا ہیٹ جڑا ہوا ہے جیسے انکمپا نیوکتی کے پرکرن کے سمبنے میں ہیں جس پریشت اس میں اپٹی لگایا ہوا ہے جب تک کوئی کرمچاری ختم ہوتا ہے تو اس کے پریوار کو سیدھے سیدھا انکمپا نیوکتی ملنی چاہیے کسی بھی پرکار کا اس میں بندھن نہیں ہونا چاہیے اور اکتین بریک کے لیے جلد حاضر ہوں گے باورچی نیوٹری سویا بڑی اور ٹیسٹ میں خودی کو آزمایا ہے تو یہ انداز آیا ہے خودی کو آزمایا ہے تو یہ انداز آیا ہے تم میں بھی میں ہوں شد پلاس پان مسالہ آپ دیکھ رہے ہیں کی نیوز خبروں کا سارتھی اور بریکی وعد آپ کا سواگت ہے رکھ کریں گے مدی پردیش کی خبروں کی طرف خبر بھوپاد سے جہاں کرشی منتری کمل پٹیل کا بیان سامنے آیا ہے اس میں انہوں نے بتایا کہ دیش ورودی طاقتیں کسان آندولن میں شامل ہیں جو دیش کا وکاس نہیں چاہتی وہی آندولن کا سمرتھن کر رہی ہیں یہ پنجاب کی مکہ منتری امدردن سنگھ اور اکالی دل پر بھی کرشی منتری کمل پٹیل نے جم کر نشانہ سادہ اور شپری کے ریڈینٹ کالیج دوارہ آئی ٹی آئی میں پرویش لینے والے لگ بھک دو سو چھاتروں کا بھوش خراب ہونے کے گھاڑ پر ہیں کل سٹینوں کی پرکشہ ہونا ہے جس کے پرویش پترہ بھی تک کالیج پرمندگ ویدھیرتی کو نہیں دے پائیں اور انتیوں سمجھ تک کالیج پرمندگ ویدھیرتیوں کو گمراہ کرتے رہے اس کے چلتے ہیں ویدھیرتیوں نے اکتریت ہو کر کالیج کے آفیس پر پہنچ کر کالیج پرمندگ کے خلاف جم کر نارے بازی کی اگلی پریشہ آپ کب ان کی بچوں کی چھاتروں کی ہونے والی ہیں ہم نے دو سطر ہوتے ہیں ایک جلائی سطر ہوتا ہے ایک جنوری ہوتا ہے تو یہ جو ایکجام ہو رہتی ہے جلائی سطر کے پورونا کی ویسے ایکجام بیٹھ ہوگا پر جلائی سطر ہے جنوری سطر ہے وہ جاتا کہ فروری میں میرے آپ آنے آئیں کہ فروری میں ایکجام ان کے دوارہ سے ہو جائیں گے اور یہ بچے سب اس میں آپ اچھا میں بیٹھ پائیں گے جو بھی کمیوں کم دور کروائیں گے آئی ٹائے کے ساتھ ملکے اور سنگرالی زلے کے نواغر نگر تھانا انترگرت ماجن گاؤں میں ایک سنسنی خیز معاملہ سامنے آئے جس میں رشتے کے ماما نہیں اپنی پاس سال کی بھانجی کے ساتھ دشکرم کیا گھٹنا زلہ اسپتال کے گمبی رہاد میں معصوم کو بھرتی کرائے گیا وہیں معصوم کے پرجنوں نے آروپی کو فاسی کے ساتھ دیا جانے کی مانگ کی جیسے اس گھٹنا کی جانکاری سنگرالی پولیس اڈکشک ویرین سنگھ کو ہوئی تو انہوں نے تتکال نواغر نگر تھانا پرباری کو نوالی دشکرم کے آروپی کو گرفتار کرنے کی عادیش دیئے اس پر تتکال کاروائی کرتے ہو آروپی سورج کشواہ کو گرفتار کیا گیا آئی تھی اور اس میں پولیس نے تتکال کروائی کرتے ہوئے جو آروپی ہے اس کو درکشان دیا ہے اور اس کے پورے پرکان کی انویسٹیویشن کے لیے سیسٹیو کا بٹھن کیا گیا ہے اور ان کو ندشک کیا گیا ہے کہ اس کی شکتہ سے مشان کرنے اور چلانے کاروائی کرتے ہوئے ہیں اور سیروج کے آس پاس تیز رفتار کا کہہ جاری ہے روز ہوری درکٹناو سے پرشاستن کی مصیبتیں بڑھ گئی ہیں تازہ ماملہ سیروج کے گرام پتھریہ کے تھانے کے بلکل سامنے کا جاہاں ایک تیز رفتار کار نے سامنے سیارے موٹر سیکل چالے کو ٹکر مار دی آمنے سامنے کی ٹکر اتنی بھینکر تھی کہ موقع پر ہی موٹر سیکل سوار ہی مٹھی ہو گئی اور خبروں میں تاہی میں نے رہی گیا ہمارے ساتھ آپ دیکھ رہے ہیں